ابو صالح سمان نے خبر دی اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1773 ابن جریج نے خبر دی کہ اکرمہ بن خالد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حج سے پہلے عمرہ کرنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں اکرمہ نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے سے پہلے عمرہ ہی کیا تھا اور ابراہیم بن سعد نے محمد بن اسحاق سے بیان کیا ان سے اکرمہ بن خالد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا پھر یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر 1774 مجاہد نے بیان کیا کہ میں اور عروہ بنت زبیر مسجد نبوی میں داخل ہوئے وہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ مسجد نبوی میں اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ان لوگوں کی اس نماز کے مطالق پوچھا انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عبداللہ بن عمر سے ان لوگوں کی اس نماز کے مطالق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بدعت ہے پھر ان سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمریں کیے تھے انہوں نے کہا کہ چار ایک ان میں سے رجب میں کیا تھا لیکن ہم نے پسند نہیں کیا کہ ان کی اس بات کی تردید کریں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو پچھتر مجاہد نے بیان کیا کہ ہم نے عمر مومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے سے ان کے مسواق کرنے کی آواز سنی تو عروہ نے پوچھا اے میری ماں اے ام المومنین ابو عبد الرحمن کی بات آپ سن رہی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہہ رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمریں کیے تھے جن میں سے ایک رجب میں کیا تھا انہوں نے فرمایا کہ اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم کرے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی عمرہ ایسا نہیں کیا جس میں وہ خود موجود نہ رہے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں تو کبھی عمرہ ہی نہیں کیا سہی بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چھے اکتر عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا تھا سہی بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو ستتر امام بن یہیہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے تو آپ نے فرمایا کہ چار عمرہ ہدیبیہ زی قادہ میں چہاں پر مشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا پھر آئندہ سال زی قدہ ہی میں ایک عمرہ قضاء جس کے مطالق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین سے صلاح کی تھی اور تیسرا عمرہ جو عرانہ جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت غالباً ہنین کی تقسیم کی تھی چوتھا حج کے ساتھ میں نے پوچھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کتنے کیے فرمایا کہ ایک صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اٹھتر قطادہ نے بیان کیا کہ میں نے آنس رضی اللہ عنہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ وہاں کیا جہاں سے آپ کو مشرقین نے واپس کر دیا تھا اور دوسرے سال اسی عمرہ ہودیبیہ کی قضائی کی تھی اور ایک عمرہ زی قدہ میں اور ایک اپنے حج کے ساتھ کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اناسی امام نے بیان کیا اس روایت میں یوں ہے کہ جو عمرہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے ساتھ کیا تھا اس کے سوا تمام عمرے زی قدہی میں کیے تھے ہودیبیہ کا عمرہ اور دوسرے سال اس کی قضاء کا عمرہ کیا تھا کیونکہ آپ نے قرآن کیا تھا اور حجت الودا سے متعلق ہے اور جعرانہ کا عمرہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کی غنیمت تقسیم کی تھی پھر ایک عمرہ اپنے حج کے ساتھ کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اصی ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے مسروق عطا اور مجاہد رحمہم اللہ تعالی سے پوچھا تو ان سب حضرات نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے پہلے زی قدہی میں عمرے کیے تھے اور انہوں نے بیان کیا کہ میں نے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ زی قدہ میں حج سے پہلے دو عمرے کیے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اکاسی عطا بن نبی رباہ نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے ہمیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انساری خاتون ام سنان رضی اللہ عنہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کا نام بتایا تھا لیکن مجھے یاد نہ رہا پوچھا کہ تو ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کرتی وہ کہنے لگی کہ ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جس پر ابو فلان یعنی اس کا خاوند اور اس کا بیٹا سوار ہو کر حج کے لیے چل دیئے اور ایک اونٹ انہوں نے چھوڑا ہے جس سے پانی لایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا کیونکہ رمضان کا عمرہ ایک حج کے برابر ہوتا ہے یا اسی جیسی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر 1782 حشام نے بیان کیا ان سے ان کے والد اور وانے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے نکلے تو ذلحج کا چاند نکلنے والا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے تو وہ حج کا باندھ لے اور اگر کوئی عمرے کا باندھنا چاہتا ہے تو وہ عمرے کا باندھ لے اگر میرے ساتھ حدی نہ ہوتی تو میں بھی عمرے کا احرام باندھتا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم میں بعض نے تو عمرے کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا احرام باندھا میں بھی ان لوگوں میں تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا لیکن عرفہ کا دن آیا تو میں اس وقت حائزہ تھی چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر عمرہ چھوڑ دے اور سر کھول دے اور اس میں کنگاہ کر لے پھر حج کا احرام باندھ لینا میں نے ایسا ہی کیا جب محصب کے قیام کے رات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمان کو میرے ساتھ تنعیم بھیجا وہاں سے میں نے عمرے کا احرام اپنے اس عمرے کے بدلے میں باندھا جس کو توڑ دالا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1783 صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے انہوں نے عمرو بن عوض سے سنا ان کو عبد الرحمان بن عبی بکر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ سواری پر لے جائیں اور تنعیم سے انہیں عمرہ کرا لائیں سفیان بن آئینہ نے کہیں یوں کہا میں نے عمرو بن دینار سے سنا کہیں یوں کہا میں نے کئی بار اس حدیث کو عمرو بن دینار سے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر 1784 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے حج کا احرام باندھا تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے سوا قربانی کسی کے پاس نہیں تھی انہی دنوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تو ان کے ساتھ بھی قربانی تھی انہوں نے کہا کہ جس چیز کا احرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے میرا بھی احرام وہی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہ کو مکہ میں پہنچ کر اس کی اجازت دے دی تھی کہ اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیں اور بیت اللہ کا تواف اور صفہ مروہ کی صحیح کر کے بال ترش والیں اور احرام کھول دیں لیکن وہ لوگ ایسا نہ کریں جن کے ساتھ قربانی ہو اس پر لوگوں نے کہا کہ ہم مناس حج کے لیے اس طرح سے جائیں گے کہ ہمارے ذکر سے منی ٹپک رہی ہو یہ بات رسول اللہ تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات اب ہوئی اگر پہلے سے معلوم ہوتی تو میں اپنے ساتھ حدی نہ لاتا اور اگر میرے ساتھ حدی نہ ہوتی تو افعال عمرہ ادا کرنے کے بعد میں بھی احرام کھول دیتا عائشہ رضی اللہ عنہ اس حج میں حائزہ ہو گئی تھی اس لیے انہوں نے اگرچہ تمام مناسق ادا کیے لیکن بیت اللہ کا تواف نہیں کیا پھر جب وہ پاک ہو گئی اور تواف کر لیا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ حج اور عمرہ دونوں کر کے واپس ہو رہے ہیں لیکن میں صرف حج کر سکی ہوں آپ نے اس پر عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں حمرہ لے کر تنعیم جائیں اور عمرہ کرالائیں یہ عمرہ حج کے بعد ذل حج کے ہی مہینے میں ہوا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جمرہ اقبع کی رمی کر رہے تھے تو سراقہ بن مالک بن جعشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کیا رسول اللہ کیا یہ عمرہ اور حج کے درمیان احرام کھول دینا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1785 حشام بن عروہ نے بیان کیا کہا کہ مجھے میرے والد عروہ نے خبر دی کہا کہ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ذل حج کا چاند نکلنے والا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے حج کے لیے چلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عمرے کا احرام باندھنا چاہے وہ عمرے کا باندھ لے اور جو حج کا باندھنا چاہے وہ حج کا باندھ لے اگر میں اپنے ساتھ قربانی نہ لاتا تو میں بھی عمرے کا ہی احرام باندھتا چنانچہ بہت سے لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا اور بہتوں نے حج کا میں بھی ان لوگوں میں تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا مگر میں مکہ میں داخل ہونے سے پہلے حائزہ ہو گئی عرفہ کا دن آ گیا اور ابھی میں حائزہ ہی تھی اس کا رونہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ چھوڑ دے اور سر کھول لے اور کنگاہ کر لے پھر حج کا احرام باندھ لینا چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اس کے بعد جب محصب کی رات آئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ عبد الرحمن کو تنائم بھیجا وہ مجھے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر لے گئے وہاں سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چھوڑے ہوئے عمرے کے بجائے دوسرے عمرے کا احرام باندھا اس طرح اللہ تعالی نے ان کا بھی حج اور عمرہ دونوں ہی پورے کر دیئے نہ تو اس کے لیے انہیں قربانی لانی پڑی نہ صدقہ دینا پڑا اور نہ روزہ رکھنا پڑا صحیح بخاری حدیث نمبر 1786 ابن عون نے بیان کیا ان سے قاسم بن محمد نے اور دوسری روایت میں ابن عون ابراہیم سے روایت کرتے ہیں اور وہ اسود سے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو دو نسک حج اور عمرہ کر کے واپس ہو رہے ہیں اور میں نے صرف ایک نسک حج کیا ہے اس پر ان سے کہا گیا کہ پھر انتظار کریں اور جب پاک ہو جائیں تو تنائیم جا کر وہاں سے عمرے کا احرام باندھیں پھر ہم سے فلان جگہ آمی لیں اور یہ کہ اس عمرے کا ثواب تمہارے خرچ اور محنت کے مطابق ملے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 1787 افلاح بن حمید نے بیان کیا ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حج کے مہینوں اور آداب میں ہم حج کا احرام باندھ کر مدینے سے چلے اور مقام صرف میں پڑاؤ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی نہ ہو اور وہ چاہے کہ اپنے حج کے احرام کو عمرے سے بدل دے تو وہ ایسا کر سکتا ہے لیکن جس کے ساتھ قربانی ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعض مقدور والوں کے ساتھ قربانی تھی اس لیے ان کا احرام صرف عمرے کا نہیں رہا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میں رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ روک کیوں رہی ہو میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے جو کچھ فرمایا میں سن رہی تھی اب تو میرا عمرہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہوئی میں نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی حیض کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ کوئی حرج نہیں تو بھی آدم کی بیٹیوں میں سے ایک ہے اور جو ان سب کے مقدر میں لکھا ہے وہی تمہارا بھی مقدر ہے اب حج کا احرام باندھ لے شاید اللہ تعالیٰ تمہیں عمرہ بھی نصیب کرے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حج کا احرام باندھ لیا پھر جب ہم حج سے فارغ ہو کر اور منہ سے نکل کر محصب میں اترے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کو بلایا اور ان سے کہا کہ اپنی بہن کو حد حرم سے باہر لے جا تنعیم تاکہ وہ وہاں سے عمرے کا احرام باندھ لیں پھر توافع صحیح کرو ہم تمہارا انتظار یہیں کریں گے ہم آدھی رات کو آپ کے خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا فارغ ہو گئے میں نے کہا ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے اصحاب میں کوچ کا اعلان کر دیا بیت اللہ کا تواف ودا کرنے والے لوگ صبح کی نماز سے پہلے ہی روانہ ہو گئے اور مدینہ کی طرف چل دئیے صحیح بخاری حدیث نمبر 1788 صفوان بن یالی بن امیہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عرانہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جبہ پہنے ہوئے اور اس پر خلوق یا زردی کا نشان تھا اس نے پوچھا مجھے اپنے عمرے میں آپ کس طرح کرنے کا حکم دیتے ہیں اس پر اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑا ڈال دیا گیا میری بڑی آرزو تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی ہو تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہاں آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہو رہی ہو اس وقت تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے عرض مند ہو میں نے کہا ہاں انہوں نے کپڑے کا کنارہ اٹھایا اور میں نے اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ زور زور سے خراتے لے رہے تھے میرا خیال ہے کہ انہوں نے بیان کیا جیسے اونٹ کے سانس کی آواز ہوتی ہے پھر جب وہی اترنی بند ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھنے والا کہاں ہے جو عمرے کا حال پوچھتا تھا اپنا جببہ اتار دے خلوق کے اثر کو دھو ڈال اور زافران کی زردی صاف کر لے اور جس طرح حج میں کرتے ہو اسی طرح اس میں بھی کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 1789 امام مالک نے خبر دی انہیں حشام بن عروہ نے انہیں ان کے والد عروہ بن زبیر نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا جبکہ ابھی میں نو عمر تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے صفہ اور مروہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس لیے جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان کی صحیح کرنے میں کوئی گناہ نہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ان کی صحیح نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں اگر مطلب یہ ہوتا جیسا کہ تم بتا رہے ہو پھر تو ان کی صحیح نہ کرنے میں واقعی کوئی حرج نہیں تھا لیکن یہ آیت تو انسار کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو منات بدھ کے نام کا احرام باندھتے تھے جو قدید کے مقابل میں رکھا ہوا تھا وہ صفا اور مروہ کی صحیح کو اچھا نہیں سمجھتے تھے جب اسلام آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا اور اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صفا اور مروہ دونوں اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں اس لیے جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان کی صحیح کرنے میں کوئی گناہ نہیں صفیان اور ابو معاویہ نے حشام سے یہ زیادتی نکالی ہے کہ جو کوئی صفا مروہ کا پھیرا نہ کرے تو اللہ اس کا حج اور عمرہ پورا نہ کرے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 1790 اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے جریر نے ان سے اسماعیل نے ان سے عبداللہ بن ابی عفی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ بھی کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ عمرہ کیا چنانچہ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیت اللہ کا تواف کیا اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی تواف کیا پھر صفا اور مروہ آئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ آئے ہم آپ کی مکہ والوں سے حفاظت کر رہے تھے کہ کہیں کوئی کافر تیر نہ چلا دے میرے ایک ساتھی نے ابن ابی عفی سے پوچھا کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں اندر داخل ہوئے تھے انہوں نے فرمایا کہ نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1791 کہا انہوں نے پھر پوچھا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا کچھ فرمایا تھا انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جنت میں ایک موتی کے گھر کی بشارت ہو جس میں نہ کسی قسم کا شور و غل ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر 1792 عمرو بن دینار نے کہا کہ ہم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو عمرے کے لیے بیت اللہ کا تواف تو کرتا ہے لیکن صفہ اور مروہ کی صحیح نہیں کرتا کیا وہ صرف بیت اللہ کے تواف کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستر ہو سکتا ہے انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا سات چکروں کے ساتھ تواف کیا پھر مقام ابراہیم کے قریب دو رکت نماز پڑھی اس کے بعد صفہ اور مروہ کی سات مرتبہ صحیح کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1793 انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا صفہ اور مروہ کی سعیح سے پہلے اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جانا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر 1794 ابو موسیٰ عشعری نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بدحہ میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حج کے لیے جاتے ہوئے اترے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارا حج ہی کا ارادہ ہے میں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور احرام کس چیز کا باندھا ہے میں نے کہا میں نے اسی کا احرام باندھا ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اچھا کیا اب بیت اللہ کا تواف اور صفہ اور مروہ کی سعی کر لے پھر احرام کھول ڈال چنانچہ میں نے بیت اللہ کا تواف کیا اور صفہ اور مروہ کی سعی پھر میں بنو قیس کی ایک عورت کے پاس آیا اور انہوں نے میرے سر کی جوئیں نکالی اس کے بعد میں نے حج کا احرام باندھا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسی کے مطابق لوگوں کو مسئلہ بتایا کرتا تھا جب عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرنا چاہیے کہ اس میں ہمیں حج اور عمرہ پورا کرنے کا حکم ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ اس وقت آپ نے احرام نہیں کھولا تھا جب تک حدیثی قربانی نہیں ہو گئی تھی لہٰذا حدیثات لانے والوں کے واسطے ایسا ہی کرنے کا حکم ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1795 عمروں نے خبر دی انہیں ابو الاسود نے کہ اسمہ بنت عبیبکر رضی اللہ عنہ کے غلام عبداللہ نے ان سے بیان کیا انہوں نے اسمہ رضی اللہ عنہ سے سنا تھا وہ جب بھی حجون پہاڑ سے ہو کر گزرتیں تو یہ کہتیں رحمتیں نازل ہوں اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہیں قیام کیا تھا ان دنوں ہمارے سامان بہت ہلکے پھلکے تھے سواریاں اور زادے راہ کی بھی کمی تھی میں نے میری بہن عائشہ رضی اللہ عنہ نے زبیر اور فلا فلا رحمہ اللہ نے عمرہ کیا اور جب بیت اللہ کا تواف کر چکے تو صفا اور مروہ کی صحیح کے بعد ہم حلال ہو گئے حج کا احرام ہم نے شام کو باندھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1796 امام مالک نے خبر دی انہیں نافے نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ یا حج عمرے سے واپس ہوتے تو جب بھی کسی بلند جگہ چڑھاؤ ہوتا تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور یہ دعا پڑھتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ملک اسی کا ہے اور حمد اسی کے لیے ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے ہم واپس ہو رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور اس کی حمد کرتے ہوئے اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اپنے بندے کی مدد کی اور سارے لشکر کو تنہا شکست دے دی فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1797 خالد نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو بنو عبد المطلب کے چند بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اپنی سواری کے آگے بٹھا لیا اور دوسرے کو پیچھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1798 انس بن عیعاد نے بیان کیا ان سے عوید اللہ نے ان سے نافے نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لے جاتے تو مسجد شجرہ میں نماز پڑھتے اور جب واپس ہوتے تو ذلحلفہ کی وادی کے نشیب میں نماز پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک ساری رات وہیں رہتے صحیح بخاری حدیث نمبر 1799 اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ نے بیان کیا ان سے انس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے رات میں گھر نہیں پہنچتے تھے یا صبح کے وقت پہنچ جاتے تھے یا دوپہر کے بعد زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کسی بھی وقت تشریف لاتے صحیح بخاری حدیث نمبر 1800 شعبہ نے بیان کیا ان سے مہارب بن دسار نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے گھر رات کے وقت اترنے سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 1801 حمید تویل نے خبر دی انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے مدینہ واپس ہوتے اور مدینہ کے بالائی علاقوں پر نظر پڑتی تو اپنی اونٹنی کو تیز کر دیتے کوئی دوسرا جانور ہوتا تو اسے بھی ایڑ لگاتے ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ حارس بن عمیر نے حمید سے یہ تلفز زیادہ کیے ہیں کہ مدینہ سے محبت کی وجہ سے سواری تیز کر دیتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1802 شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے کہ میں نے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی انسار جب حج کے لیے آئے تو احرام کے بعد گھروں میں دروازوں سے نہیں جاتے بلکہ دیواروں سے کود کر گھر کے اندر داخل ہوا کرتے تھے پھر اسلام لانے کے بعد ایک انساری شخص آیا اور دروازے سے گھر میں داخل ہو گیا اس پر لوگوں نے لانت ملامت کی تو یہ وہی نازل ہوئی کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ گھروں میں پیچھے سے دیواروں پر چڑھ کر آؤ بلکہ نیک وہ شخص ہے جو تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تین عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا ان سے مالک نے سمی سے ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے آدمی کو کھانے پینے اور سونے ہر ایک چیز سے روک دیتا ہے اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراں گھر واپس آ جائے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چار زید بن اسلم نے خبر دی ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ کے راستے میں تھا کہ انہیں اپنی بیوی صفیہ بنت عبی عبید کی سخت بیماری کی خبر ملی اور وہ نہایت تیزی سے چلنے لگے پھر جب سرخی غروب ہو گئی تو سواری سے نیچے اترے اور مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھیں اس کے بعد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب جلدی چلنا ہوتا تو مغرب میں دیر کر کے دونوں عشاء اور مغرب کو ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پانچ موسیقی موسیقی موسیقی